نماز کو چھوڑ رہا ہے نماز سے دور ہے مستقل نماز کا تاریخ ہے تو یہ توحید کا دعوے دار ہونے کے موجود یہ مواحد نہیں ہے مشرق اوپر اور شرک کے درمیان یہ چیز کھڑی ہے وہ نماز ہے اگر انڈیا پاکستان کی کرکل ٹیموں کا میچ ہوگا تو گاہکوں سے بھی کہہ دے گا کہ آج فائنل میچ ہے میچ ختم ہوگا تو پھر آنا یہ نماز کا ترک کرنے والا نہیں جانتا کہ اس کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتیہ متطاہرن الی المسجد فاجروہو کل حاج المحرم اس کو گرم نرم بسر اس کو میٹھی نیند اس کو شبان کی نوریہ سوچئے اللہ کے لئے سوچئے یہ ماجرہ چھوٹا نہیں جو نماز قائم نہیں کرتا جو نماز ادا نہیں کرتا جو بے نماز ہے جو تاریخ سالات ہے وہ مشرق ہے مواحد نہیں ہے بھلے وہ دعوی اسلام کا کرتا رہے بھلے وہ دعوی توحید کا کرتا رہے وہ نماز قائم کرتا ہے تو مواحد ہے اور اگر نماز کا تاریخ ہے نماز کو چھوڑ رہا ہے نماز سے دور ہے مستقل نماز کا تاریخ ہے تو یہ توحید کا دعوی دار ہونے کے باوجود یہ مواحد نہیں ہے مشرق ہے صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان آدمی کے درمیان کفر اور شرق کے درمیان جو چیز کھڑی ہے وہ نماز ہے اگر وعدی کفر سے بچنا چاہتے ہو وعدی شرق میں داخل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو اگر نماز قائم کروگے تو اپنے ایمان کی حالت پر پختہ رہوگے اور اگر نماز کو نکال دیتے ہو تو یہ انسان وعدی کفر اور شرق میں داخل ہو جاتا ہے ہمارے نسلیق نماز کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے جی میں آیا بڑے فخر سے سنائیں گے جی ماشاءاللہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں ایک مغرب کی کبھی نہیں چھوڑتا ہے باقی نماز ہیں عجیب اس وقت دوپہر کے ٹائم بقالے کی ڈیوٹی ہے جب آزان ہوتی ہے بقالہ بند کر کے گھر جاتے ہیں وہی ٹائم نماز کا ہوتا ہے وہی ٹائم روٹی کھانے کا ہوتا ہے اثر کے وقت پھر آزان ہوتی ہے بقالہ بند کرتے ہیں وہی ٹائم چائے پینے کا ہے وہی ٹائم نماز کا یعنی بدلسلی بھی کہ یہ عالم ہے کہ اس پاکیزہ محول میں رہتے ہوئے اس سعودی عرب کی پاک سرزمین پر رہتے ہوئے بھی نماز ان کو نصیب لجیب ہے سعودی عرب کو چھوڑ کر دنیا کے باقی ملکوں میں تو آزان کے وقت بازار ویسے بند نہیں ہوتے ہیں وہاں تو شیعفین انسان کی شکلوں میں آزان کے ساتھ دکاندار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اب وہ دیکھتا ہے ایک طرف تکبیر ہو رہی ہے ایک طرف نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ایک طرف اس کے سامنے چند گہہ گڑے ہیں وہ ان چند پیسوں کو ٹھوکر نہیں مارتا لیکن اگر انڈیا پاکستان کی کرکل ٹیموں کا میچ ہوگا تو گاہکوں سے بھی کہہ دے گا کہ آج فائنل میچ ہے اگر کوئی فلم لگی ہے کوئی ڈراما ہے کوئی الیکشن کے سیٹوں کے اعلان ہو رہا ہے کونسی پائٹی جیت رہی ہے میری تنظیم یا کسی اور کی تنظیم پھر اس کو ہر چیز بھول جائے گی لیکن اگر نماز کا وقت ہے تو اس کے سامنے ہزار بہانے ہوں گے اور امام الانبیاء امام آدم قائد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بین الرجولی وبین الشرکی والکفر بندے شرک اور کفر کے درمیان ایک نماز ہے جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر اور شرک میں داخل ہو گیا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ترق السلاتی شرک نماز کا تر کرنا یہ شرک ہے کیسے نماز کا تر کرنا شرک کیسے ہے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو اور انسانی خواہش کیا کہتی ہے نرم گرم بستر ہے یہ غریب لوگ ہیں جو مسجدوں میں جا پہ ہیں یہ فقارا کا ٹولہ ہے جو مسجد ہم مالدار پیسے والے آدمی ہیں رات کو دکان بڑی لیٹ بند ہوتی ہے اب صوبہ کے ٹائم پہ دل نہیں چاہتا کہ اس گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے اللہ کی مسجد میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوا جائے نہیں جانتا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے فرمایا ہے جب انسان اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے آسمان والا اس کے لیے دو فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کے ساتھ نور کے نور کے چھنڈے لے کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہو جاتے ہیں یہ ایک قدم زمین پہ رکھتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک گناہ ماف ہو جاتا ہے ایک نئے کی لکھ دی جاتی ہے یہ نہیں جانتا یہ نماز کا ترک کرنے والا نہیں جانتا کہ اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتی متطاہرن الی المسجد فاجروہو کل حاج المحرم جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا سواب دیتے ہیں جتنا احرام باند کر حج پر جانے والے کو سواب دیتے ہیں اس کو گرم نرم بسر اس کو میٹھی نینج اس کو شیطان کی لوریے اپنے بسر سے اٹھنے نہیں دیتی یہ اپنی خواہش کی بات مان کر نماز کے لیے نہیں جاتا تو یہ اپنے خواہش کو اللہ کی عبادت میں شریع کر رہا اسی لیے شیخ شیخ ابن عباس رحمت اللہ علیہ مفتی آدم سعودی عرب ان سے جب ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا تو ہوں لیکن آٹھ بجے صبح حلارم لگاتا ہوں کیونکہ ساڑھے آٹھ ڈیوٹی پر جانا ہے آٹھ بجے اٹھ کر نماز پڑھ کے فجر کی نماز کا حلارم ہی نہیں لگاتا حلارم ڈیوٹی ٹائم کا لگتا ہے اور میں آٹھ بجے اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں پھر اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوں میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اپنے وقت کے ایمان شیخ ابن عباس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو کافر ہے مسلمان نہیں کیونکہ تُو نے نماز کے اس وقت کو بدل دالا جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا اور تُو نے وہ وقت مقرر کیا جو تیری خواہش نے چاہا اور دلیل قرآن حکیم کی اس آیت سے لی کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا من اتخذ الہہو جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا سوچئے اللہ کے لیے سوچئے یہ ماجرہ چھوٹا نہیں کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں امت اسلام کہلانے والے کتنے ہیں محمدی کہلانے والے لیکن نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے نماز ان کے گھر میں نہیں ہے بیوی سے اس مسئلے پر تو لڑائی ہو سکتی ہے تُو نے سالن میں مرچے تیز کیوں کی تھی بیوی سے اس مسئلے پر تُو تقرار ہو سکتی ہے کہ آج میری والدہ کے ساتھ تُو نے بدتمیزی کیوں کی لیکن زندگی میں کبھی یہ توفیق نہیں آئی آ کر پوچھ لے میں نماز پڑھ کر آیا ہوں بیگر مسجد میں اور تُو اس وقت سے گھر میں بیٹھی ہے تُو نے نماز کا سجدہ کیوں نہیں دیا اس مسئلے پر نہ کبھی اولاد سے چھگنا نہ کبھی بیوی بچوں سے چھگنا نہ کبھی دوست وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ معاملہ پڑھو آپ کی مردی نہ پڑھو آپ کی مردی آپ نے اپنی قبر میں جانا میں نے اپنی قبر میں جانا یہ شیطان کا دوکر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز ترک کرنا شرک ہے ابن ماجہ میں ہے لیسا بین العبد و شرک اللہ ترک السلام بندے اور شرک کے درمین نماز ہے فَإِذَا تَعَوَا كَهَا فَقَدْ أَشْرَكِ جس نے اس نماز و ترک کیا اس نے شرک کیا یاد کر لیجئے نماز کا تاریخ کافر ہے مسلمان نہیں بشمار دینی و تاریمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سیبجٹ رہنے کے لیے دین اکھوم پر کلک کیجئے